ہم اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ نئے دور کے نئے تقاضوں سے ہم آہنگ ایک نیا ڈراما جسے جیو ٹی وی پیش کرنے جا رہا ہے ڈرامے کا نام ہمراز تجویز کیا گیا ہے جسے بہت جلد آن ائر کیا جانا ہے اس کی تیاریاں مکمل ہیں او ایس ٹی بی ایس ٹی تمام معاملات اس کی تیاریوں کے آخری مراحل میں چل رہے ہیں ڈرامے کی کاس بہت دلچسپ اور اپنے کام میں یکتا ہے مرکزی کرداروں میں آئیزہ خان اور فیروز خان ہیں یہ وہ دو نام ہیں جو شو بیس کی دنیا کے معروف نام ہیں اور اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ صرف پاکستان شو بیس انڈسٹری ہی میں نہیں بلکہ بھارت بنگلہ دیش کے شو بیس پلیٹ فارم پر بھی ان کی پذیرائی حاصل ہے لوگ انہیں دیکھنا پسند کرتے ہیں ان کی ادھاکاری کے جہر کے علاوہ ان کے گلائمرز پر بھی لوگ مرتے ہیں پاکستانی ڈراموں کی بات کی جائے تو اب پوری دنیا کے چیدہ چیدہ ملکوں میں ان ڈراموں کو ڈب کر کے نشر کیا جاتا ہے عرب ممالک ان میں سر فیرست ہے جبکہ اسلامی جمہوریت ترقیہ بھی اس دور میں شامل ہو چکا ہے حالی عدینو آئیزہ خان اور فیروز خان شو کے لیے کھٹے دیکھے گئے جہاں انہوں نے اس پروجیکٹ کے بارے میں تصدیق کر کے اپنے مددہوں کو خوش کر دیا علاوہ عزین ہمراس کا تمام یونٹ یہاں موجود تھا جو فوٹو اینڈ ویڈیو شیرنگ اپ انسٹرگرام پر اپنی تمام تصابیر شیرنگ میں مصروف تھا عدکار نے بتایا کہ عائزہ خان اور فاروق رند کے ساتھ کام کر کے خوشی ہوتی ہے علاوہ عزین انہیں ایک سیلفی لیتے ہوئے بھی دیکھا گیا ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں زاہد احمد کو بھی دیکھا جا سکے گا جو تیزی سے اپنا پسندیدگی کا گراف بڑھاتے نظر آتے ہیں دیگر کاسٹ میں حارون شاہد لائبہ خان نور الحسن اینی زہدی آئیزہ ایوان علی گل ہرا سومرو آمنہ علیاسوہ دیگر شامل کیے گئے ہیں جو اپنی ادھاکاری کے جوہر دکھائیں گے ڈرامے کا اوفیشیل ٹیزرز ابھی جاری نہیں کیا گیا ہے این ممکن ہے رواح ہفتے ٹیزر یا ٹیلر اس کا جاری کر دیا جائے یہ ڈرامے کی اناؤنس ڈیٹ پر مناصر ہے جو ابھی تیہ نہیں کی گئی